بولینڈ جورپین ممالک کا وہ ملک جو دوسری جنگی عظیم میں معاشی اور سیاسی حوالوں سے تباہ ہو گیا لیکن کچھ ہی عرصے میں اس نے پاولیشز کو اس انداز مرتب کیا کہ قوم نے محنت امانداری فرض شناسی کے علاوہ سنتوں کا ایسا جال بچھایا کہ یہاں بروزگاری کا مکمل خاتمہ ہوا اور دنیا کی طاقتور معاشد کے ساتھ استوار ہے اسلام علیکم اپنے ویلاغ میں پچھلے ویلاغ میں جو ہنگریک میں جابز کے حوالے سے تھا پر بہت سے لوگوں نے مجھ سے دوستوں نے رابطہ کیا اور مجھ سے تفصیلی گفتبو کی اور تیگ اس لیے بھی ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پک لاہو پاکستان سے ارخلا کر کے یورپ جانا چاہتے ہیں اور وہاں کسی ایسے یورپین ممالک میں اپنی جاب کی تاش کر رہے ہیں جو آپ کی سکل اور ایجوکیشن کے مطابق ہو اور آج کی گفتبو بھی اسی تناظر میں ہے میں عامر حاشمی آپ سے مخاطر ہوں آج ہم پولینڈ میں جابز اور جابز کو سیکھ کرنے اور ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر ہم گفتبو کریں گے آج کی ویڈیو خاصی اہمیت کی حامل ہے تو اس لیے جڑے رہیے گا اگر آپ پولینڈ میں جس جاب کے لیے اپلائی کرنے کے آرزو مند ہے تو اس کے لیے جانچ لیں کہ کون سے ڈاکومنٹس درکار ہے اس کے لیے اور جس کے لیے آپ کمپنی یا ایمپلائر سے اس جاب کے لیے آفر لے سکتے ہیں سینٹرل یورپ کا ایسا مرک جس کا محلے وقوع شمال میں بارٹکسی اور جنوب پہ کیپیٹنس ماؤنٹینز سے جا ملتا ہے جس کے برڈر لیتھونیا، روس، مشرق میں بیلروس اور یوکرین اور مغرب جرمنی کے سوردوں کو ملتا ہے تین کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ آبادی کا حامل یہ ملک جس کا جی ڈی پی ون پوائنٹ ایک ٹلینڈ سٹر ہے اور اس بڑے جی ڈی پی ہونے کی وجہ سے وسائل جافتہ یہ ملک ہے جس کا پر ٹیپٹل انکم فورٹی نائن تھاؤزنٹ ٹر ہے جس سے یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا پتا چلتا ہے پولینڈ میں ورک ویزا کے حصول کے لیے آپ لیگل طریقے سے وہاں کام کر سکتے ہیں اور یہی ورک پرمٹ آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ کی حصول کا بھی سبب بن سکتا ہے اس کے بعد آپ آزادانہ طریقے سے شینگین میں کسی بھی ایریا میں جا سکتے ہیں اور پانچ سال بعد آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی کا سٹیٹس بھی مل جائے گا پولینڈ میں جابز کے مواقع بہت جگہ ہیں جس کے لیے ورک پرمٹ جاری کی گیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پولینڈ میں ورک پرمٹ کی اقسام کا مزید ضرور کرنا چاہوں گا جو دیگر شینگین ممالک کے ایشو ہوئے ورک پرمٹ سے کسی حد تک مختلف ہے اور اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے اور پولینڈ کسی بھی غیر ملکی کی تعلیم ہنر اور اس کی ورش کرس کی نیشنالیٹی کو دیکھتے ہوئے ورک پرمٹ جاری کرتا ہے لیکن ایمپلائر ورک پرمٹ جاری کرانے سے پہلے لیبر مارکٹ ایسیسمنٹ ضرور کرواتا ہے یہ منڈیٹری ہے اور اس بات کو جو یقینی بناتا ہے کہ جس چاپ کے لیے کسی غیر ملکی کو ورک پرمٹ جاری وہ کروا رہا ہے وہ اسے یقین دلانہ ہے کہ یہ بندہ یا اس نیچر آف جوب میں یہاں بندہ ایسا موجود نہیں اب آتے ہیں ورک پرمٹ سے ایک سام پر تو ورک پرمٹ ٹائپ اے ورک پرمٹ اے کو زیادہ تر کومن ٹائپ آف دی ورک تصور کیا جاتا ہے اسے پولینٹ سے تعلق رہنے والے کسی بھی ایمپلائر کو غیر ملکی کوئی جوب آفر کرنے کے ملنے کے بعد ورک پرمٹ جاری کرواتا ہے یہ کنٹریکٹ اس کا ایمپلائر کے ساتھ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ ایمپلائر وہاں سے ورک پرمٹ جاری کرواتا ہے ورک پرمٹ زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے ہوتا ہے اور جاب کرنے والے کو مرازم کو پولینٹ کے حدود میں ہی جاب کرنی ہوتی ہے وہ اس ورک پرمٹ کے ساتھ کسی دوسری یورپین ممالک میں جاب نہیں کر سکتا اس ورک پرمٹ پر جاب ڈسکرپشنز اور محل وقوع لکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہے تو اسے دوبارہ ورک پرمٹ پھر جاری کروانا پڑتا ہے یہ ورک پرمٹ آئی ٹی کانسٹرکشنز کی فیلڈ میں منفیکچنگز ہیلتھ کیئر میں اور ایڈیوکیشنز سے کے سیکٹرز میں کار آمد ہے اسی کے لیے جاری ہوتا ہے اور دوسرا ہے ورک پرمٹ بی دوسری قسم کی اس ورک پرمٹ کی مدد پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں یہ ورک پرمٹ ان کے لیے جاری ہوتا ہے جن کی جاب کی طویل مددی ہوتی ہے جن کی جاب یہ ان غیر منکی مرازمی کے لیے جاری ہوتے ہیں یہ جو پولینڈ کی اگزیکٹیو منیجری اور سپروائزری پوزیشنز پر ہوتے ہیں کمپنیز میں ہوتے ہیں یعنی اگزیکٹیو پوزیشنز پر ہوتے ہیں یہ ورک پرمیٹ ملٹینیشنس کمپنیز میں کام کرنے والوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور اس ورک پرمیٹ کی مدد تیس دنوں سے چھ ماہ کے لیے ہوتی ہے یہ ان غیر ملکی ملازمین کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے جو وفت کے ساتھ ڈیلیگیشنز کے ساتھ یا پھر انڈیویلی بنیاد پر پلینڈ میں کسی کمپنی کی میٹنگ یا کسی ٹاسک کو پورا کرنا ہونے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ورک پرمیٹ جاری کیا جاتا ہے اور ایک ہے ورک پرمیٹ ٹائپس ایس یہ سیزنل جاب کے لیے جس میں زراعت ہے ٹولیزم ہے ہورٹی کلچرز ہے یہ ورک پرمیٹ نو ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور پولینڈ میں ورک پرمیٹ جاری کرنے کی جو مجاز ہے وہ ویورڈ ڈائیو شپ آفیسز ہے ایف آم لاٹ رانگ جو میں پرونانس کر رہا ہوں پروینشنز گورنمنٹ آثارٹیز ہے جو پورینڈ سے تعلق رکھنے والے ایمپلیٹ کی طرف سے تین مرحلوں میں غیر ملکی ملازمین کے لیے ورک پرمیٹ جاری کرتا ہے ایمپلیٹ اپنے کام کے لیے مطلوبہ غیر ملکی کے لیے جاب آفر اور معاہدے کے ساتھ ویورڈ ڈائیو آفیسز میں درخواست جمع کرواتا ہے جس پر متعلقہ جو آثارٹی ہے وہ لیبر مارکٹ ٹیسٹ کر کے جائزہ لیتا ہے کہ ایمپلیٹ کو اس جاب کے لیے یہاں کوئی مقامی پولش جو پولش ہنرمند مجیسر نہیں ہے اس لیے اسے مجبوراً غیر ملکی کو جاب دینی پڑ رہی ہے اور اس جانس کے بعد متعلقہ آثارٹی ایشیو سافتا پرمیٹ کرتا ہے اب آئیں پولینڈ میں جابز کی آویلیبیلٹی پر بات کرتے ہیں اب آپ سکین پر دیکھ لیجئے گا یہ پولینڈ میں غیر ملکی کے لیے وائیڈ رینج آف دی جابز ہے اور پولیچنڈیز ہیں جس میں آئی ٹی ہے اور اب آپ سکین پر دیکھیں گا جو میں دیکھئے گا اور اس طرح ہیلت کیر سیکٹرز میں لرسز ہیں ڈاکٹرز ہیں کیر اسسٹنٹس کی جابز موجود ہیں اور لیجسٹریک انڈ سپلائی چین میں بھی جابز جہاں موجود ہیں اور اس میں آپ کا ہمارے پر ٹیم موجود ہے جو آپ ان سے رزیم میں تیار کروا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ ضرور نہیں کہ ہم سے یہ کام کروائے یا ہمارے ٹیم سے کام کروائے آپ خود بھی اپنے اندر اعتمال پر کریں آپ خود بھی اپلائی کریں پیسہ بھی زائلہ ہی ہوگا آپ کا اس طرح تو آپ لنکنڈن پر جائیں اور جابز جو میں نے دسکرپشنز پر میں لیں یہ دیکھئے کہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے تو اس پورٹلز پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر اس میں کہ باوزود آپ کو پرابلم ہے تو آپ میرے نمبر 0334275051 پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پولینڈ میں ایک ہمارے دوست ہیں اور ان کے پاس جابز موجود تھی اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جس میں شیف بھی ہے ان کے پاس کک بھی ہے کچھ اور بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیم بھی ہے جو آپ کے لیے جاب اپلائی بھی کر سکتی ہے اور اب آتے ہیں پولینڈ میں ان دس اہم ترین جابز کی کے حوالے سے بات کریں گے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اب سکین پر چلیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ آہ ٹاپ ٹین ڈیمانڈ جو جابز موجود ہیں وہ الیکٹریشنز کی ہیں اگر اوپر بھی دیکھیں تو الیکٹریشنز آر اسنشن ان دا مینٹیننگ انسٹالنگ الیکٹریکل سسٹمز ان دا ریزیڈنشل ان دا کمرشل ایڈ انڈرسٹیل سیٹنگ اور اس طرح سکیل رکھائیڈ ہے knowledge of the electrical system and safety protocols ability to read blueprints and the technical diagram اور سیلری آپ اس کو دیکھیں وہ پانچ ہزار پولینڈ جو پولشٹ ہے اسے آٹھ ہزار ہے اور experienced professional لوگ ہیں ان کی بارہ ہزار پولشٹ بہرکم ان کی بنتی ہے ویرہوس ورکر درکار ہیں یہاں اور اس کی ڈیمانڈ اس لیے بھی ہے کہ یہاں رجسٹک کمپنیز کو پولینڈ میں ضرورت ہے اس چیز کی فیزیکل سٹیمنا ہونا چاہیے ان کا ability to operate فرکلیفٹر's organizational skill ہونا چاہیے اور اس کی بھی سیلری پینٹیس سو سے پانچ ہزار ہے اور اگر experience برکت ہے تو سات ہزار ہے ویلڈر کی ضرورت ہے تو یہ اس کی بھی skill جو ہے پرفیشنسی ان دی ویریس ویلڈنگ تیکنیکس ability to read and track technical drawings attentions to safety and details certification for the recognized welding institutions اس کی سیلری بھی چال ہزار پانچ سو سے سات ہزار ہے construction worker میں construction جو ورکر ہے وہاں اس کی ضرورت ہے تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ physical fitness ہونا چاہیے step name بہتر ہونا چاہیے اور knowledge construction material کا اور technique کا knowledge ہونا چاہیے ability to operate construction machinery اور سیلری رینج اس کی بھی چھے ہزار سالہ تین ہزار سے پچھے ہزار ہے اور experience کے لیے پہ آٹھ ہزار ہے food delivery drivers کی ضرورت ہے اور یہاں بھی اس میں valid driving lessons ہونا چاہیے اور knowledge local roots کا اور navigations کو سمجھتا ہو customer services اور time management and the punctuality ہونے چاہیے plumber کی بھی jobs موجود ہیں understanding plumbing in the system decords problems solving ability to read the blue prints and diagrams IT specialist کی ضرورت ہے اور اس طرح آپ دیکھیں knowledge of the various programs ہونا چاہیے network problem solving ہے healthcare sector میں ضرورت ہے healthcare factors کی اور اسی طرح آپ کو teachers کی ضرورت ہے اور teachers کے لیے strong subject knowledge ہونا چاہیے communication interpersonal skills ہونا چاہیے patients and the creativity ہونے چاہیے اور دس میں میں آپ دیکھیں جسے demand customer services representative لیتا ہے اس میں strong communication skill ہے problem solving conflict resolutions ہے patients ہے empathy basic computer skill جی اب آتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھ لیا چونکہ جب ہمیں گفتگو کرتے ہیں تو ویلوگ میں استوالت ہو جاتی ہے اور اس استوالت کے پیشے نظر مجھے مختصر سی بات کرنی ہوتی ہے تو بہرحال اگلے ویلوگ میں پولینڈ کے اوپر ہی ہم ویلوگ کریں گے اور ویزا پروسسنگ کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے جاب کے لیے آپ خود بھی کیسے اپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ میرے نمبر پر جو میں نے description میں نمبر دیا ہوئے آپ ویٹس اپ پر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں پہلہ جڑے رہیے گا اور انشاءاللہ لائی ویلوگ میں اسی موضوع پر ہم گفتگو مزید کریں گے ویلوگ میں اسی موضوع پر ہم گے